اسلام علیکم ناظرین گلستان لائف فیڈ میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا مزبان شمیم بٹ اس وقت میں ہنوارا کے تواری کی مارکٹ میں موجود ہے آج یہاں پہ کیپسن میں آپ نے پڑھائی ہوگا سمارٹ ٹاؤن سمارٹ ٹاؤن اس کو بنانے جا رہا ہے یہاں پہ آج زور و شور پہ کام چل رہا ہے جس میں پھوٹ پاتس کی بات کریں گے سٹیٹ لائٹس کی بات کریں گے درین ایسیسن کی بات کریں گے جب میں نے آج جو ہے ایڈکیٹی آفیسر ہنوارا نوید صاح بڑھائیں گے اور یہاں پہ بھی کیمبرمنٹ ویجوال دکھانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ اس وقت جورس جورس کام چل رہا ہے سمارٹ آج جو یہاں پہ سمارٹ ٹاؤن کی بات کریں گے سمارٹ ٹاؤن میں جس طرح یہاں پہ پھوٹ پاتس کی بات کریں گے آجائے سٹیٹ لائٹس کی بات کریں گے چاہے موڈی فکیشن کی بات کریں گے جس میں ہم بیوٹی فکیشن آف تاون کی بات کریں گے اس ہنوارا ٹاؤن کو ایک جو ہے بیوٹی فل ایک آج جو سمارٹ ٹاؤن بنانے جا رہا ہے اس وقت بھی جورس شورت یہاں پہ چل رہا ہے جس طرح مونس بلدی آخر میں نے جو بات کرتے ہوئے یہ کہاک کہ ہم اس میں ٹائل پاتس بھی Ahh جنگے اس میں ڈرنے سسم جو ہے وہ یہاں پہ وہ بنانے جا رہا ہے یہاں پہ اس وقت جو ہے کام جو ہے وہ جورس شورت چل رہا ہے یہاں پہ سمارٹ ٹاؤن کی بات کریں گے اس ہنوارا کو سمارٹ ٹاؤن بنانے کی کوششت جو ہے لگا تار ہنوارا کے لئے ایک خوشی کی خبر ہے پہلے آگے سے یہ نگر میں ہوا سمارٹ جو ہے سکی کی بات ہی آج یہاں پہ سمارٹ ٹاؤن کی بات کریں گے اس ہنوارا کو سمارٹ ٹاؤن بنانے جا رہا ہے تو یہاں پہ پورا فوٹ پات جو ہے ٹائل پات سے بنیں گے یہاں پہ ڈرینیز سسٹم بنیں گے یہاں پہ پورے سکیٹ ٹائٹس لگیں گے یہاں پہ جنچل میٹرز لگیں گے یہاں پہ ٹائٹس لگیں گے یہ بھی کہنا ہے کہ ٹائٹس سٹم بنانے جیسے ٹائٹس لگیں گے وہی رنگے اور جو پلی سٹسند کا مارکٹ ہے وہاں پہ وائرلیسے جواراں پہ کوئی تار آپ کو نہیں دکھیں گے وہاں پہ پورا جو باز مارکٹ موڈی فographی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یوں مسکولی میں ایک انیسیٹی میں وائے ہے اس میں بہت سارے فائ سے بھی آ چکے ہیں یہاں پہ اس وقت مارکٹ میں موجود ہوں یہاں پہ زور شور سے یہاں پہ کام چل رہا ہے ایک طرف جو ہے یہاں پہ کام چل رہا ہے آگے بھی ہے آگے وہاں پہ لگا رہے آگے بھی کام جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہنوارا کے لیے ایک بڑی خبر ہے ہنوارا کو سمارٹ ٹاون کا درجہ ملا ہے اس میں جو ہے پوری موڈی کے چاہیے مینچو کی بات کریں گے جتنے بھی سکیٹ لائٹ سے وہ نہیں لگائیں گے یا مینچو کو اور موڈیفائی کریں گے اور جتنے بھی یہاں پہ یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آگے والا مارکٹ اس میں ایک ہی کلر ہوگا بلیو کلر ہوگا آگے یہ سائٹ جائیں گے اس میں ریڈ لگے گا جو ہے الگ الگ بیوٹی فکیشن یہاں پہ ہوگی پہلے یہاں پہ ٹیل پٹس لگیں گے ٹیل پٹس کے بیاد رینے سسٹم بنیں گے رینے سسٹم کے بیاد یہاں پہ سمارٹ میٹر پورے لگیں گے اس کے بیاد سکیٹ لائٹس لگیں گے پورا جو ہے مارکٹ کو رنگ روگن بھی کریں گے اس کو یہ جو ہے مونسپولٹی کی طرف سے اس کو ٹنڈر آوٹ بھی کیا گیا ہے اور جرج سے جرج ہے تقریب میں اسی دسمبر مہینے تک یہ پورا تاؤن جو ہے بلکل یہاں پہ جتنے بھی رکے پڑے کام تھے ان پہ بھی فاسٹیک پہ کام سٹارٹ کیا گیا ہے یہ ایک اچھی شروعات ہے جو ہے مونسپولٹی ہنوارا کی طرف سے جب سے نوید صاحب نے یہاں پہ اوہدہ سمالا ہے یا نئے چیئرمن صاحب نے تو اس نے بھی حرکت پہلے ہم نے دو چیہ دو تین نیوز جو ہے مونسپولٹی کے خلاف ہی کی ہے آج مونسپولٹی کہیں نہ کہیں حرکت میں آگئی مونسپولٹی ہنوارا نے ایک اچھی انیسیٹی دیا ہے اس یہاں پہ جو ہے کام جو ہے چل رہا ہے تو سائیڈ بھی کام چل رہا ہے اب پورا یہاں پہ اس کو موڈیفائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے ہی کہا اس یہاں پہ تائل پارکس بنیں گے فوٹ پارکس جو ہے پھر سے اور نوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے جنرل نے بھی کھڑپات پہ ناجائز قبضہ کیا ہے شاپ کی پر سے ان کو بھی جو ہے ان کے خلاف سکت 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 کروائی بھی ہوگی اور یہ ہنوارا کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ہنوارا جو اب سمارٹ ٹاون بننے جا رہا ہے یہاں پہ دور شور سے کام بھی چل رہا ہے اس میں بہت سارے جتنے بھی چاہے ونڈرز کی بات کریں گے ان کو پرانی جو نئے بسٹرن ہے وہاں پہ لے جائیں گے جو ہے راستے اچھے بنیں گے یہاں پہ ٹیل پاتس بنیں گے یہاں پہ سٹیٹ ایٹس نئے لگیں گے یہاں پہ ڈرینیز سسٹم بنیں گے اور یہاں پہ پورا جو ہے موڈیفائی ہوگا اور بیوڈیفیکیشن اپ ٹاون کے لیے بہت سارے پہنسے آئے ہیں اور اس وقت زور شور پہ یہاں پہ زور شور سے کام جو ہے چل رہا ہے چاہے مینچوک کو اور موڈیفائی کرنے کے ذاتے آگے بھی ویجوال دکھانے کی کوش کرنے کس طرح کی یہاں پہ جو لوگ ہے وہ کام اس وقت بھی کر رہے ہیں اس سید میں آپ کو ویجوال دکھانے کی کوش کر رہا ہوں اس سید میں آپ کو ویجوال دکھانے کی کوش کر رہا ہوں تمام جو ہے یہاں پہ جو پرانے فوڈ پاتھ ہیں ان کو یہاں پہ کھول دیا جائے یہاں پہ کھول رہے ہیں اب نئے فوڈ پاتھ سے یہاں پہ بنیں گے نئے سٹیٹ لیٹس لگیں گے یہاں پہ بہت سارے جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ پہلے میں ہم نے یہ بھی خبر کیا کہ یہاں پہ کوئی بھی سٹیٹ لیٹس نہیں ہے اب یہاں پہ نئے سٹیٹ لائز لگیں گے یہاں پہ ڈرینے سسٹم بنیں گے اب لوگ اس بار کافی زیادہ امید جو کر رہے ہیں اس وقت جس طرح میں نے پہلے ہی کا زور شور پہ یہاں پہ کام بھی چل رہا ہے اس میں جب آج سویرے میں نے نوید صاحب جو ایڈکیٹی افسر ہندوارہ ان سے بات کی ہے ان نے صاحب طور کہا کہ ہندوارہ جو ہے اب سمارٹ ٹاؤن بننے جا رہا ہے یہاں پہ سارے جتنی بھی پرانے کا جو ہے فوڈ پاتھ سے نئے ٹائل پاتھ بنیں گے سٹیٹ ٹائس یہاں پہ لائیں گے لگیں گے چاہے ڈرینے سسٹم کی بات کریں گے رنگ لوگوں کی بات کریں گے اس کو اور ہندوارہ جو پلیس ٹیشن کا ایڈیا ہے جو ہے مارکٹ ہے وہاں پہ وائرلیس جو ہے وہاں پہ کوئی تار آپ کو اب نہیں دیکھے گا وہاں پہ وائرلیس جو ہے پورا جو ہے اس کاون کو موڈیفائر کرنے کی کوش کریں یہاں پہ کام چل رہا ہے اب منسپلٹی نے آہدہ کیا ہے اب اس پہ جس طرح زور شور پہ کام چل رہا ہے جب سے نوید صاحب نے یہاں پہ عوضہ سمالہ نوید صاحب نے سابطور کہا آج بھی میرے ساتھ بات کیا کل بھی اس نے مارکٹ کا دورہ کیا اور سابطور کہا کہا کہ ہم ہم جو ہے سمارٹ ٹائون بنانے جا رہے ہیں اس میں سٹیٹ ٹائٹس لگیں گے اس میں پھڑ پاتس بنیں گے اس میں ڈرینیز سسٹرم اس میں جو ہے موڈیفائر اس کو رنگ روگن بھی کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ پورے مارکٹ کو جو ہے ڈیکریٹ کریں گے جب بھی کوئی آئیں گے مین چوک میں تو ہنوارا مین چوک جو ہے ہنوارا ٹائون کا فیس ہے اس کو بھی اور موڈیفائر کرنے کی کچھ کی جب وہاں پہ جو وہاں پہ پہ پھونٹین جو ہے وہ اچھی سے چلیں گے پورا ہنوارا ٹائون کو جو ہے پہلے گھپ اندھیرے میں ہوا کر دیتے ہیں اب یہ بس صرف ایک مہینے کے اندر اندر پورا ہنوارا جو ہے آپ کو ساپ شفاپ جو یہاں پہ دکھیں گے اور یہاں پہ جتنی بھی لوگوں کو مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑا ہے اب صرف تھوڑی جو ہے ایک مہینے کے بیاد پورا ہنوارا جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور لوگ بھی آج کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں کیمرمن محمد عماد کے ساتھ شمیم بٹ مین ٹاؤن ہنوارا